اسلام علیکم ہوبش آل ار فائن آج میں آپ کے ساتھ بی بی گل کے لئے پلازو اور شورٹ شرٹ کی ریزائنگ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست دیزائنگ ہے جو آپ ایزی لی اس کو راڈی کر سکتے ہیں تو چلے ریزائنگ شرٹ کی سٹارٹ کرتے ہیں پلازو میں نے پلازو کو بھی شرٹ راڈی کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کٹنگ اس کی کر لی ہوئی ہے اور اس کی سٹچنگ کرنی ہے اور جیسے اس میں سٹچنگ کروں گی کٹنگ کا بھی میتھوڈ آپ کو ساتھ میں سمجھ میں آ جائے گا لیکن اگر آپ کٹنگ اس کی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس کی کٹنگ بھی شیئر کر دوں گی تو چلے اس کی سٹچنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے باڈی پارٹ کے لیے جو سٹریپ پرڈی کی ہے سٹریپ کی جو چوڑائی ہے وہ تقریبا ڈھائی انچ ہے ایک طرف سے میں نے اس کی فالڈنگ کر لیا اور دوسری طرف سے میں نے بڑا بخیا کر کے ایک سیریس لائی لگا لیا ہے اور جو اس کی پھر میں نے اس طرح سے باریک چونر سٹارل لی ہے اور چونر سٹارل کے تو میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں باڈی کی جو اوپر والی سائیڈ ہے یہ گلے والی سائیڈ ہے تو یہاں پہ میں نے یہ اس کو سٹریچ کر لیا ہے اب یہ جو اوپر والی رف سائیڈ ہے اس کو کور کرنی کے لیے میں ایک یہاں پہ مگزی کا یوز کروں گی میں نے یہ کپڑا لے لیا ہے جو ڈارک میں ہے اسی پرنٹ میں ڈارک میں ہے تو اس کو میں نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کیا ہے اور اس کی جو دوسری بیک سائیڈ ہے وہاں سے میں نے اس کی سٹیچنگ سٹارل کرنی ہے اس پوائنٹ سے اس کی فالڈنگ کر کے تو میں نے اسی دھی سلائی یہاں پہ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہم دوسری سائی لگائیں گے وہ اندر والی سائیڈ پہ اس کی فالڈنگ کر کے تو اس طرح سے یہ سلائی والی سائیڈ ہے یہ کور ہو جائے گی اس طرح سے بیک سائیڈ پہ بھی آپ اگر سٹیپ لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں لیکن میں صرف فرنٹ سائیڈ پہ لگاؤں گی اور بیک سائیڈ جو ہے وہ سنپل ہی ہوگی اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فالڈنگ کر رہی ہوں تو یہ جو ہے وہ اگلا باڈی والا پارٹ آڈی اور یہ میں نے بیک سائیڈ کی بھی اوپر سنپل سٹیچن کر لیا ہے اب میں ڈیر انچ کی تقریباً مارجن رکھے یہاں سٹیپ کا تو یہ میں بازو کے لئے اس کو یوز کروں گی کیونکہ بازو جو ہے وہ پروپر میں نہیں بناوں گی اس کے لئے سٹیپ اس میں نے یوز کرنی ہے سٹیپ کی جو چڑھائی ہے وہ تقریباً ڈیر انچ ہے اب باڈی کے جو دونوں پارس ہیں ان کو میں نے اسی سٹیپ سے جو ہے وہ اس طرح سے میں نے جوائن کر لینا ہے سٹیپ کی دونوں سائیڈ سے وہ ایکول ہونی چاہیے تو یہ باڈی کی دونوں سائیڈ میں سٹیپ کے ساتھ میں نے سٹیچ کر لیا ہے اور اب جو نیچے والا پارٹ ہے وہ باڈی کی نیچے والا جو پارٹ ہے پروپ کا تو اس کے بھی چونر سٹا لیں گی یہ کیونکہ شوٹ پروپ ہے بلکل بازو کی اوپر تو وہ بھی میں آپ کو جو اس کی چونر سکرہ ڈال کے تو آپ کے ساتھ میں اس کو بھی شیئر کرتی ہوں اب دونوں باڈی کے ساتھ میں وہ پارٹ فرنٹر بیک ریڈی ہو گئے ہیں پھر میں نے سٹیپس لگائی ہیں اس کو بھی ہم نے کیونکہ کور کرنا ہے تو اس کی میں ساتھ ساتھ ویسی ہی اسی کپڑے کے ساتھ ہی فالڈنگ کر دوں گی جو سٹیپس کے نیچے والی سائیڈ ہوگی بازو کی تو یہ بھی میں نے کور کر لیا ہے اب تقریبہ باڈی کا پارٹ ہے تو اب میں نے اس کے نیچے والا پارٹ ہے وہ ریڈی کرنے یہ پارٹ جو ہے وہ ریڈی اس کی فائنل لوک ہے چونر سٹال کے میں نے نیچے والے پارٹ پر یہاں پر میں نے ڈال دیا اور نیچے گھیرے کی جو اس لائے لگا دی ہے اور اب میں آپ کے فلازو تکھا دیتی ہوں یہ فلازو میں نے اس کے ساتھ سٹیچ کیا ہے تو یہ ڈیزائننگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اور گمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے آپ کو یہ ڈیزائننگ کیسی لگی فیڈبیک لازمی دیجئے گا اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفٹیشن آپ کو بروقت ملتا لہے ہماری نئی ویڈیو آنے تک کے لئے اللہ حافظ